انٹی ایس نیٹ پاکستان کا ایک بڑا ٹیسٹ ہے پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیز اور ڈگری ایوارڈنگ انسٹیوشنز اپنے انڈر گریجویٹ ایڈمیشنز کے لیے اس کے سکور کو اپنے ایڈمیشن کرائیٹیری میں شامل کرتی ہیں یعنی کہ ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے طالب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیٹ میں پاسنگ سکور مارکس حاصل کرے یا میریٹ کے مطابق اس سے بھی زیادہ سکور حاصل کرے تاکہ اس کا ایڈمیشن ممکن ہو سکے اچھی بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹ نیٹ کے سکور کی بنیاد پر بہت سی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور وہ تمام یونیورسٹیز جن کے لیے نیٹ اپلیکیبل ہے وہ انٹی ایس کی ویب سائٹ پر دی گئی ہیں وہ لیسٹ دیکھنے کے لیے آپ دسکرپشن میں موجود لنک کو کلک کریں نیٹ کا ریزرڈ ایک سال تک ویلیڈ رہتا ہے یعنی ایک مرتبہ ٹیسٹ دینے کے بعد اس کے ریزرڈ کی بنیاد پر ایک سال تک آپ لیسٹیر یونیورسٹیز میں سے کسی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں نیٹ ٹیسٹ دو طرح سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک شیڈیول ٹیسٹ جو ایک پرٹیکولر شیڈیول کے مطابق سال کے مختلف مہینوں میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے نارملی یہ ونس ایوری مانت ہوتا ہے شیڈیول ٹیسٹ کیونکہ ایک ریگلر بنیاد پر سال کے مختلف حصوں میں مسلسل کنڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کسی بھی سال کے حصے میں جب آپ فیل کرتے ہیں کہ اب میں اس کو آسانی سے دے سکتا ہوں آپ اس میں اپیئر ہوتے ہیں اور اس کے سکور کی بنیاد پر پورے ایک سال تک ہر لیسٹیڈ یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں دوسری قسم ہے کسٹمائز ٹیسٹ یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو کسی یونیورسٹی کی ڈیمانڈ پر اس کے ایڈمیشن سے پہلے سپیشلی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں یہ ٹیسٹ صرف اس یونیورسٹی کے لیے ویلیڈ ہوتے ہیں کسی اور یونیورسٹی کے لیے نہیں اس کی بنیاد پر آپ کسی اور یونیورسٹی میں اپلائی نہیں کر سکیں گے جس یونیورسٹی کا یہ ٹیسٹ ہوگا اس کے ایڈمیشن سے پہلے ایک ڈیڑھ مہینے پہلے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ صرف اسی یونیورسٹی میں اس کی بنیاد پر اپلائی کر سکیں گے البتہ شیڈیول ٹیسٹ کا فائدہ کیا ہے کہ آپ نے کسی وقت بھی یہ ٹیسٹ دیا ہو ایک سال کے اندر اندر جس یونیورسٹی میں جو کے انٹی ایس کی لسٹ میں شامل ہے اس کا جیسی ہی ایڈمیشن اوپن ہوتا ہے آپ اس شیڈیول ٹیسٹ کے ریزلٹ کی بنیاد پر اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے بعض اوقات آپ کا انفارچنیٹلی آپ کا سکور اگر شیڈیول ٹیسٹ میں کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ امپروو ہو جائے تو آپ کسٹمائز ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ جس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا شیڈیول ٹیسٹ کا سکور اس کے میرٹ کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کا جب کسٹمائز ٹیسٹ آئے گا تو وہ بھی آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں اور اس میں سکور زیادہ حاصل کر کے اس پرٹیکلر یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹویل ویئر ایڈوکیشن یعنی کہ ایف ایف ایسی ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئرنگ یا اے لیول بغیرہ کے بعد یونیورسٹی میں داخلے کے لیے سکس ٹائپ کا نیٹ ہوتا ہے پہلی ٹائپ ہے نیٹ ون ای جو کہ پری انجینئرنگ کے گروپ کے لیے ہے یعنی کہ جن طلبہ نے ایف ایسی میں پری انجینئرنگ گروپ آپٹ کیا تھا وہ اگر نیٹ دیتے ہیں تو وہ نیٹ ون ای آپٹ کریں گے اسی طرح سے پری میڈیکل گروپ کے لیے ہے ون ایم آرٹس گروپ کے لیے ہے ون اے کمپیوٹر سائنسز گروپ کے لیے ہے ون سی ایس اسی طرح جنرل گروپ کے لیے ہے ون جی ایس اور کامرس گروپ کے طلبہ جو ٹیسٹ دینا چاہیں وہ آپٹ کریں گے ون آم ان میں سے جو گروپ آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق آپ آپٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا ٹیسٹ دینا ہے البتہ ان تمام ٹیسٹوں میں ایک جنرل پارٹ ہوتا ہے وہ طلبہ جنہوں نے انٹر میں کامرس سیلیکٹ کیا تھا یعنی کہ وہ کامرس گروپ کو بلانگ کرتے ہیں اور اسی طرح سے ای لیول او لیول میں اگر کامرس کے سبجیکٹ کے سٹوڈنٹس ہیں تو وہ نیٹ دینے کے لیے نیٹ ون کام سیلیکٹ کریں گے اس میں دو پارٹ ہیں کہ پہلا پارٹ جو سکسٹی قویسٹنز کا ہے یہ جنرل پارٹ ہے اور اس کا سیکنڈ پارٹ سبجیکٹ پارٹ ہے جس میں اکاؤنٹنگ کے ٹین قویسٹنز کامرس کے ٹین قویسٹن اور اکنومکس کے بھی ٹین قویسٹن ہوں گے جبکہ جنرل پارٹ میں انگلیش انیلیٹیکل اور کونٹیٹیٹیٹیو اب یہ کونٹیٹیٹیو جنرل نویت کی ہے یہ میتھمیٹکس نہیں ہے تو اس طرح سے سکسٹی قویسٹن ہو جاتے ہیں جنرل پارٹ میں اور تھرٹی قویسٹن ہیں سبجیکٹ پارٹ میں تو ٹوٹل قویسٹن ہو گئے نائنٹی اور ٹائم اس کے لیے ہے وان ٹوینٹی منٹس نیگٹیو مارکنگ اس میں نہیں ہوگی اور کلکولیٹر کا استعمال بھی اللہ آؤٹ نہیں ہے نیٹ کے جنرل پارٹ میں سکسٹی قویسٹن یعنی کہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور اس کے تین سیکشن ہوتے ہیں یعنی کہ انگلیش انیلیٹیکل اور کونٹیٹیٹیو ہر سیکشن میں ٹوینٹی قویسٹن شامل ہیں اس پارٹ کم اقصد طالب علم کی جنرل ایبیلیٹیز کو ایویلیویٹ کرنا ہے اس پارٹ کی قویسٹن کو ڈیل کرنے کے لیے کسی خاص سبجیکٹ میں مہارت یا نالیج ہونا ضروری نہیں ہے اس لیے یہ پارٹ ہر ٹائپ کے نیٹ میں شامل ہیں طالب علم چاہے پری انجینئرنگ کا ہو یا پری میڈیکل یا آرٹس اور کامرس وغیرہ کا یہ پارٹ سب کے لیے یقصہ ہے اور خاص طور پر اس میں شامل کونٹیٹیٹیو یعنی کہ میتھ کے سیکشن کے کوئسٹن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نہ صرف پری انجینئرنگ یعنی کہ میتھ بیک گراؤنڈ کے طلبہ بلکہ بائیو یا کسی بھی بیک گراؤنڈ کے طلبہ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا بیسک مقصد ریزنگ سکل اور جنرل ایبیلیٹیز کو ویلیویٹ کرنا ہے اس میں سبجیکٹ نالیج چیک نہیں ہوتا اس میں سبجیکٹ نالیج کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہوتی کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں یہ جنرل کوئیسٹن ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان جنرل سیکشنز میں کس ٹائپ کے کوئیسٹن ہوتے ہیں تو انگلیش میں ہوتے ہیں ٹوئنٹی کوئیسٹن اور اس میں دو ٹائپ کے میجر کوئیسٹن ہیں وکیبلری بیسٹ اور ریڈنگ کمٹی اینشن وکیبلری بیسٹ کی فردر ڈیویجن ہے یعنی کہ انالوجیز انٹونیمز سینونیمز اور سنٹینز کمٹیشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ٹائپ میں کس طرح کے کوئیسٹن ہوتے ہیں انالوجیز اس کے تھری کوئیسٹن شامل ہوتے ہیں نیٹ میں اس ٹائپ آف کوئیسٹن میں آپ کو ایک مین ورڈ پیر دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ ہے فش وارٹر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں ورڈ میں کیا ریلیشن ہے آپ کہتے ہیں کہ فش وارٹر میں رہتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جو آپشن دیئے گئے آپ کو ای بی سی ڈی اس میں جو پیر آف ورڈ دیئے گئے ہیں ان میں کس میں ان میں سے کس میں اسی طرح کا کوئی ریلیشن ہے جیسے اگر ہم اے آپشن کو دیں ایگل ایئر ایگل اور ایئر میں کیا ریلیشن ہے ایگل ایئر میں رہتی ہے دیکھیں اس سے بالکل میچ کرتا ہے جبکہ کاربن ڈائیوکسائٹ پلانٹ میں رہتی نہیں ہے ہوتی ضرور ہے لیکن رہنے کی جگہ نہیں ہے اس کی اور کاربن ڈائیوکسائٹ کوئی لیونگ آرگنیزم نہیں ہے یعنی کہ فیش اور ایگل جیسے لیونگ آرگنیزم ہے کاربن ڈائیوکسائٹ تو بے جان چیز ہے وہ پلانٹ میں رہتی نہیں ہے بلکہ اس کے فنکشنز میں پرفارم کرتی ہے کوئی کیمیکل ریاکشن بغیرہ اس طرح کلاوز بیر میں نہیں رہتے پیپر پین میں نہیں وہ چیز جو مطروق ہو چکی ہو جس کا استعمال کم ہو چکا ہو یا ختم ہو چکا ہو تو آپ نے اس کا اپوزٹ معلوم کرنا ہے یعنی کہ جو چیز اب آ رہی ہے یا ٹرینڈنگ ہے جو زیادہ استعمال ہوتی ہے یا موڈرن ہے یا نئی ہے پرانی ہو چکی تو اس کا اپوزٹ کیا ہو سکتا ہے موڈرن ہو سکتا ہے آپ نے اس کا سیمیلر ورڈ چوز کرنا ہوتا ہے دیئے گئے چوائسے میں سے اب اس کا سیمیلر ورڈ کیا ہوگا اب باربیرین ہوتے ہیں انسیولائز تو اس کا سنونم کیا ہوگا انسیولائز اس نے ڈی میں ڈی میں ڈی میں ڈی میں دیا ہوگا ہے جو میننگ ہے وہ ڈی آپشن میں دیئے گئے ہیں تو یہ بیسٹ آپشن ہے بیسٹ سنونم ہے اس لیے اس کویسٹ کویسٹ آنسر ہے اپشن ڈی پھر رہے ریڈن کمپیینشن اس کے فائیف کویسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کو ایک پیسج دیا جاتا ہے آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کو انڈرسٹین کرتے ہیں اور جو کچھ پڑھنے کے بعد آپ کپنی ہنڈ کرتے ہیں اس کی بیسز پر آپ سے ایک کویسٹ پوچھا جاتا ہے جیسے یہ کویسٹ ہے اور جو کچھ آپ نے پیسج کو پڑھتے ہوئے انڈرسٹین کیا ہے اس کی بیسز پر آپ اے بی سی ڈی میں سے اس کویسٹ کا آنسر دیتے آپ یاد رکھیں کہ اس کچھ پیسیج میں پڑھ کر سمجھ ہے اس کی بنیاد پر اس کویسٹن کا آنسر چوز کریں ان آپ شن میں سے پھر ہے سنٹین کمپلیشن اس کے بھی 5 کویسٹن ہوتے ہیں جیسے یہ ہے we must the tickets for the movie in advance تو اس کے لیے کیا کرتے ہے ٹکٹ کو buy کیا جاتا ہے تو اس کا correct answer ہوگا buy we must buy the ticket for the movie in advance پھر ہے analytical question اس کے 20 questions شامل ہوتے ہیں پہلی type ہے scenario based پھر دوسری ہے statement based اب باری باری دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کے question ہوتے ہیں scenario based question 12 ہوتے ہیں اب اس میں آپ کو ایک set of conditions اور کوئی situation دی جاتی ہے جس میں کچھ rules ہوتے ہیں کچھ conditions دی جاتی ہیں ان کی basis پر آپ سے question پوچھا جاتا ہے یہ options میں سے اس کا answer choose کرنا ہوتے ہے جیسے اب یہ question ہے Sarah invite some friends a b c d e f and g to her home to eat she will serve breakfast lunch and dinner and each friend stays for one or more meals ایک friend ایک یا ایک سے زیادہ meal پر آ سکتا ہے the following rule will determine when the friend visit two consecutive meals not to be served the same friend ایک friend دو لگتار کھانوں میں نہیں آ سکتا یعنی کہ اگر وہ breakfast میں آ رہے تو اس کے فورا بعد lunch میں وہ نہیں ہوگا البتر dinner میں آ سکتا ہے each meal is served to two or more friends ایک meal میں ایک یا ایک سے زیادہ friend ہو سکتے ہیں پھر اس نے condition دیا کہ اگر a a a stay a کسی meal میں ہے تو اس کے ساتھ b کا ہونا ضروری ہے f visits for the meal immediately before d meals f b k سے پہلے آئے گا یعنی کہ d کو آپ dinner میں بلاتے ہیں تو f lunch میں ہوگا اگر آپ lunch میں d کو بلاتے ہیں تو breakfast میں f ہوگا f won't come for the same meal g یعنی کہ f اور g کسی بھی کھانے پر اکھٹے نہیں ہو سکتے اب question کہ which of the following is an accurate list of visitors who could stay for breakfast کون سے لوگ breakfast میں آ سکتے ہیں دیکھیں a اور c no یہ غلط ہے کیوں a کے ساتھ تو b نے بھی آنا ہے یہ condition ہے whenever a stays for meal b stays for back meal too a آئے گا b بھی ہو نا چاہیے اس میں b نہیں ہے اس لیے یہ غلط ہے پھر drf drf اکھٹے آ ہی نہیں سکتے کیونکہ اس نے condition دیا کہ f d سے پہلے آئے گا تو یہ کھٹے نہیں ہو سکتے کیونکہ اس نے تو آگے پیچھے آنا ہے d بعد میں آئے گا f پہلے آئے گا پھر ہے af g اب اس میں دیکھیں کہ b شامل نہیں ہے کیونکہ اس میں a r ہے تو b b ہو نہیں ہے تو باقی وجہ c d c e f c c کی کوئی condition نہیں ہے آ سکتا ہے پھر e کی کوئی condition نہیں ہے کیونکہ اس نے f اور g کی to d e کی کوئی condition نہیں ہے f break fast میں آ سکتا ہے کیونکہ d اس کے بعد آئے گا تو d لنج میں آ سکتا ہے اب یہ correct answer ہے d جو according to rules جو اس میں conditions دی گئی ہیں اس کی کوئی condition بھی اس کو violate نہیں کرتی یہ according نہیں ہو رہا تو اس طرح سے آپ analytical questions کو solve کرتے ہیں اب ایسی میں سے ایک اور question بھی دیکھ لیتے ہیں which of the following friend will not come for break break fast میں کون نہیں آسکتا تو آپ دیکھیں c آسکتا ہے d نہیں آسکتا کیونکہ d سے پہلے f نے آنا ہے اگر آپ کو break fast میں بلا لیں گے تو f کہاں آئے گا یہ بعد میں lunch اور dinner پہ تو نہیں آسکتا یہ break fast سے پہلے کوئی کھانا نہیں ہے تو اس نے تو پہلے آنا تھا تو d break fast میں کبھی بھی نہیں آسکتا اس لیے اس کا correct answer ہے option b کیونکہ ہم سے پوچھا بھی یہ گیا تھا not come for break fast کون break fast میں نہیں آسکتا d break fast میں نہیں آسکتا کیونکہ اس سے پہلے f نے آنا ہے اگر d کو break fast میں بلا لیں گے تو f کہاں جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ایک overview دینا ہے کہ net کیا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح کے question ہوتی ہیں یہ پر آپ کو کوئی technique نہیں بتائی جارہی ہیں آپ کو صرف introduce کرا جارہ ہے چیزوں سے تو اگر آپ نے detail lectures لینے ہے آپ نے details تیاری کرنی ہے پراپرلی ہر section کو handle کرنے کی techniques tricks اور یہ ساری چیزیں learn کرنی ہیں تو اس کے لیے آپ اس channel یعنی کہ جو کے نام ہے entry test اس میں آپ ویڈیو سرچ کریں آپ کو مل جائیں گی تمام topics کی ویڈیو انیلوجی انیلوجی انیلیم انیلیٹیکل ریزننگ ان کی تمام techniques اور learning کے لیے اگر آپ lecture لینا چاہتے ہیں پراپر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس channel پر موجود ویڈیو دیکھیں وہاں پر آپ تمام ویڈیو مل جائیں گی جہاں سے آپ اس کو پراپر تیار کر سکتے اور ان میں سے تمام ویڈیو کے لنک description میں دیئے ہوئے ہیں پھردر آپ باقاعدہ طور پر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویب سائٹ ویزیٹ کریں the cat online dot com اس ویب سائٹ میں آپ کو preparation modules مل جائیں گے ویڈیو practice exercises بھی مل دیں گی اس کے تین packages available ہیں اس میں free package بھی ہے جو آپ کو کسی حد تک full preparation کرا سکتا ہے پھر paid package ہے online جس میں آپ self study کرتے ہیں ویڈیو اور جو downloadable stuff ہے اس کی مدد سے یہ self study ہو سکتی ہے اس سے بھی آپ full flesh پھر پھر آپٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ ویڈیو کے ذریعے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ anti test پھر سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ نے بقاعدہ طور پر full flesh تیاری کرنی ہے تو اس website کو وزیٹ کریں اور یہاں پر موجود package میں select دیا جاتا ہے اس argument کو آپ پڑھیں گے سمجھیں گے اور پھر آپ سے یہ question جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب آپ سے choose کرنا آپ جاتے ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ reading comprehension نہیں ہے اس کی techniques بلکل different ہوتی ہیں کیونکہ logic اور reasoning پر based argument ہوتا ہے reasoning اور logic پر بیس کرتے بھی آپ option کو choose کریں گے اب آتے ہیں quantitative section اس میں 20 questions ہوتی ہیں اس کے 3 broader categories ہیں arithmetic algebra and geometry اب arithmetic اس میں further topics موجود ہیں جیسے average ratio percentage اس طرح کے questions اس میں further موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد algebra algebra میں linear equation quadratic equation polynomial اس type کے questions ہیں یہ بھی ایک broader category ہے multiple type questions ہوں گے اس میں geometry بھی اس طرح سے geometry ایک broader category ہے اس میں lines کے questions بھی ہو سکتے ہیں circles بھی ہو سکتے ہیں triangle rectangle square یہ تمام اس طرح کے questions اس میں شامل ہوتی ہیں اب دیکھیں یہ ایک سیمپل question ہے جو کہ algebra کا ہے آپ نے اس solve کر کے انسر بتانا ہے کہ یہ کس کے equal ہیں تو دیکھیں simply کیا کرتے ہیں کہ ظاہر division ہونی ہے تو ہم اس کو factorize کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے پارٹ کو دیکھیں کہ کیا دیا گیا ہے ہم اس کے بجائے یہ لکھتے ہیں minus three xy plus two xy آپ دیکھیں یہ دونوں مل کر xy کے equal ہے اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی change نہیں کی ان دونوں کو solve کریں گے minus three xy plus xy تو xy ہی ہوگا minus xy تو اس لیے ہم نے کوئی change نہیں کی minus three y اور divide ہو رہا ہے یہ سارا x plus y اب آپ دیکھیں گے ان میں سے دو پہلی terms ہیں ان میں سے x کو common لیا جا سکتا ہے تو اب x common لیتے ہیں یہ بچ گیا 2x یہ x common لیا تو یہ 3y بچ گیا تو आप 2 last terms ہیں اس میں سے y کو common لے سکتے plus y تو 2x minus 3y بچ گیا اب یہاں سے 2x minus 3y common لیتے تو یہ آگیا 2x minus 3y اور یہ common آگیا تو اندر بچ گیا x plus y divided by x plus y ہے اب اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے اور یہ اس سے cancel ہو گیا تو آپ کے پاس answer آگیا 2x minus 3y جو کے option d میں دیا اب یہ ایک arithmetic کا question ہے لیکن اس میں کہا ہے 50 men 50 ہیں days 5 ہیں 50 men can do a job in 5 days how many men are required to do the same job in 2 days 2 2 days کے لیے کتنے آدمی چاہیے یعنی کہ 50 آدمی 5 دنوں میں کرتے ہیں اگر اس کام کو دو دنوں میں ختم کرنا ہو تو من کتنے چاہیے اب یہ جو question ہے یہ ratio پہ ہے تو اس کے لیے جو method میں استعمال کر رہا ہوں یہ بہت آسان method ہے اس کے لیے آپ اس ہی چینل میں موجود ratio and proportion کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو یہ topic مل جائے گا یہ کس طرح سے solve کیے گئے ہیں اس میں man اور days میں relation کیونکہ اگر آدمیوں کی تعداد بڑھا دی جائے تو time کم لگتا ہے زیادہ آدمی کام کو جلدی ختم کر دیتے ہیں تو یہ inverse relation ہے تو man کا arrow اگر ہم up رکھیں تو یہ down ہوگا کہ اگر man increase کیا جائے تو days decrease ہو جائیں تو اب tails کو encircle کر لیں پھر x over 50 is equal to 5 over 2 and then x is equal to 5 over 2 into 50 is equal to 125 تو یہ مثل بہت آسان ہے لیکن کیونکہ اگر آپ نے اس کی ratio کی ویڈیو نہیں دیکھی اس چینل سے تو دائر آپ کو شاید نہ سمجھ جائے کہ یہ کیا کیا ہے تو آپ دیکھیں اسی چینل میں اور اس کے بعد آپ اس کو بہت آسانی سے solve کر سکھیں گے تو اس کا question کا correct answer ہے option a find the sum of money x is the sum of money 11% of which 11% of this is 1650 دیکھیں اس میں percentage کا topic ہے لیکن اس میں translation استعمال ہو ہی ہے translation کا پور topic کی ویڈیو اس چینل میں موجود ہے تو x is equal to 1650 multiplied by 100 over 11 اور یہ جب آپ solve کریں گے تو اس کا answer آئے گا 15000 جو کہ option c میں دیا گیا یہ ہے average کا question دیکھیں اس میں the average of x y and 60 ظاہر ہے average کیسے معلوم کرتے ہیں کہ آپ and 60 تو ان کی average کیا ہوگی ان تینوں کو add کریں اور 3 سے divide کرتے اس نے کہ the average is 20 تو ان کی average 20 ہے what is the average of x and y x and y کی average کیا ہوگی x or y کو add 2 سے divide کر دیں تو actually ہم نے اس کی value بتانی کہ یہ کس کے equal ہے ٹھیک ہے ہم statement کو use کرتے x plus y plus 60 is equal to x plus y x y minus y 0 تو اگر ہم x اور y کی average لیں تو وہ یہ ہے x plus y divided by 2 is equal to 0 over 2 is equal 0 تو اس کا answer آگیا 0 0 جو option d میں دی اب یہ ایک geometric question ہے an angle is 30 degree more than one half of its complement complement کیا ہوتتا ہے کہ دو angle اگر ان کا sum 90 degree ہو تو وہ complementary angle ہوتی ہے تو اگر ایک angle 30 ہے تو دوسرا angle کیا ہوگا 90 minus 30 یعنی 60 degree ہوگا 30 اور 60 کو add کریں تو 90 آتا ہے تو ایک angle اگر معلوم ہو اور اس کا complement معلوم کرنا ہو تو 90 سے minus کر دیں جی جیسے 30 دیگری کا complement کیا ہے 90 minus 30 تو یہاں پر کیا دیا ہے an angle is 30 degree more than half its complement ہم کہتے ہیں required angle ہے theta x رکھ لیں y رکھ لیں کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے یہ 30 degree more ہے تو اس میں سے 30 degree less کر دیں تو یہ equal کس کے ہو جائے گا half of its complement یہ ہو اب اس کو آپ solve کر لیں اس کو 2 سے multiply کر لیں تو 2 theta minus 60 is equal to 90 minus theta یہ ادھر آکھر plus theta تو 2 theta plus theta is equal to 90 اور 60 ادھر جا کر plus ہو گیا تو دونوں کو add کیا 3 theta is equal to add so یہ ہو گیا 150 and theta is equal to 150 over 3 تو یہ کس کے اقوال آگیا 50 یہ اس کا answer ہے جو کہ option c میں لیا گیا تو اس طرح سے یہ general question سے کچھ introduction کے لیے رہے اس ویڈیو کا focus preparation نہیں ہے preparation کے لیے آپ جو میں نے آپ کو ویب سائٹ بتائی ہے the cat online cat online dot com آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو تمام lectures اور practice questions وغیرہ مل جائیں گے اگر آپ پیڈ package نہیں لینا چاہتے تو آپ پھر package لے لیں آپ کو تمام topics مل جائیں گے لیں اس section میں 10 questions ہوں گے اب اس کا ایک sample question دیکھیں آپ book keeping provides the primary information secondary information final information insufficient information تو اس کا correct answer ہے option a ایک اور question ہے when a bill is discharged the accepted debits creditors account cash account bill payable account bill receivable count so اس کا correct answer ہے option c ایک اور question دیکھیں when the goods are returned to the suppliers and information is sent to them is called currency note invoice debit note credit note اس کا correct answer ہے option c the audit of a public limited company is not necessary necessary on yearly basis after every three year after every six month so is correct answer ہے option b necessary on yearly basis a core question دیکھیں an income and expenditure account is nominal account real account personal account none of these اس کا correct answer ہے option a nominal account اور economics کے section میں 10 questions دھوں گے sample question دیکھیں total national income divided by total population is known as private income personal income personal spendable income per capita income so is question ka correct answer hai option d per capita income ایک اور sample question دیکھیں which of the following is the supplier of money government and banking system cooperative societies general public life insurance corporation so is question ka correct answer hai option a government and banking system access demand in an economy may give birth to deflationary gap inflationary gap low level of employment excess capacity